بسم اللہ الرحمن الرحیم یورکیسٹ، کولیسٹرول، جوڑوں کا درد، قبض اور مٹاپے سمیت بے شمار امراض سے نجات دلاتا ہے عورتوں میں مخصوص ایام کی بے قائدگی، رحم کی کمزوری یا رحم کی رسولی اس کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی یہ مردوں کے جراسین کا کم ہونا یا نہ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ کمزوری میں بھی یہ بہت ہی مفید ہے مختصر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا یہ نسخہ موت کے علاوہ باقی تمام بیماریوں سے شفا کا موجب بنے گا نسخہ کو بنانے اور کھانے کا طریقہ بھی سننے آج کے نسخہ میں صرف تین چیزیں شامل ہیں پہلے نمبر پر ہمیں کلونجی چاہیے یہ آپ نے پچاس گرام لینی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کلونجی میں موت کے علاوہ باقی تمام بیماریوں سے شفا ہے اس کا مزاج گرم خوشک ہوتا ہے یہ بلغمی امراض میں بے حق مفید ہوتی ہے البتہ یہ گرمی اور سرتی دونوں موسموں میں ہی استعمال کی جا سکتی ہے کلونجی میدہ کے امراض میں اکسیر کا کام کرتی ہے بدحضمی کھانا کھانے کے بعد پیٹ کا پھول جانا گیس کا ہونا اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول اور یورک ایسٹر بھی کام کرتی ہے شوگر کے مریضوں میں بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا دماغی آسابی کمزوری راشہ فالج میں مفید ہے فیبرو میں جو بلغم بنتی ہے بلغم بننے کی وجہ سے سانس میں دکت اور دمہ جیسی کیافیت ہو جاتی ہے ان تمام امراض میں کلونجی شافی علاج ہے دوسری نمبر پر ہمیں چاہیے میتھی دانا میتھی دانا بھی آپ نے پچاس کرام لینا ہے میں یہاں پر پتاتا چلوں کہ میتھی دانا اور میتھرے دو الگ الگ چیزیں ہیں آپ نے میتھی دانا لینا ہے میتھرے نہیں لینے میتھی دانا تھوڑا بریق ہوتا ہے اور میتھرے تھوڑے موٹے ہوتے ہیں سائز میں اس کی تصویر بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں شکرین پر تاکہ آپ لوگوں کو خریدنے میں آسانی رہے میتھی دانا میتہ اور آنتوں کی صفائی کا کام کرتا ہے ساس کی گھٹن، الرجی، پولن الرجی، خانسی، حلق کی خراش اس کے ساتھ ساتھ نزلہ زکاں میں بھی مفید ہے یہ بھی کولیسٹرول اور یورکیسٹر کو کم کرتا ہے ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے شوگر لیول اس سے متوازن رہتا ہے جوڑوں کے درد کا یہ بہترین علاج ہے اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے تیسرے نمبر پر ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے اجوائن اجوائن آپ نے دیسی لینی ہے پنسار سٹور سے جب بھی خریدیں تو اسے کہیں کہ دیسی اجوائن ہمیں چاہیے یہ بھی آپ نے پچاس کرام لینی ہے اجوائن، پیٹ درد، گیس، بدحجبی میں بہت زیادہ مفید ہے اس سے کھانا جلدی حضم ہوتا ہے بھوک بھی لگتی ہے فالج اور آسابی دردوں میں یہ بہت زیادہ مفید ہوتی ہے جگر کی سوزش کم کرتی ہے جسم سے زہریلے ماتوں کو خارج کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دل کو بھی طاقت دیتی ہے جسم میں چستی پیدا کرتی ہے نسخہ اپنائے کا طریقہ سن لیں تمام چیزیں پچاس پچاس کرام یعنی برابر مقدار میں تمام چیزیں آپ لے لیں اور ان کو اچھی طرح صاف کر لیں اور پھر ان کو بریک گرائن کر لیں پیس لیں ان کو اس کی مقدار خوراک ایک چمچ چائے والا اس کا چوتھائی حصہ آپ نے لینا ہے صبح نہار مو تازہ پانی کے ساتھ آپ اس کو کھائیں مقدار خوراک ایک مرتبہ پھر سن لیں چائے والا چوتھائی چمچ صبح نہار مو تازہ پانی کے ساتھ آپ نے اس کو کھانا ہے آپ چاہیں تو اس کو دن میں دو مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں صبح نہار مو اور شام کو اثر کے وقت یا پھر کھانا کھانے کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے بعد پانی سے کھا لیں میتھی دانا اور اجوائن پر میرے الگ سے پروگرام ڈیٹیل میں موجود ہیں اگر آپ ان کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنک میں نے نیچے دیسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس نسخہ کو ایک مہینہ کے استعمال سے ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا آپ اس نسخہ کو تین ماہ تک بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ لمبار سا استعمال کرنا ہو تو پھر آپ درمیان میں دس سے پندرہ دن کا وقفہ کر لیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کر لیں یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمرس میں ضرور کریں اسی کے ساتھ میں مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاصل ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ والسلام